اید مبارک ایک معاشرے کی اکاسی کرتا ہے تو آج ہم ملیں گے اپنے معاشرے کے بوڑوں کو اور اپنے معاشرے کے بچوں کو ان بچوں کو جو سڑکوں پہ کام کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں ان بوڑوں کو جن کو جوان بھول چکے ہیں ان سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے وہ بھول تو چکے ہیں اور ان بچوں کا شاید وہ مستقبل نہ ہو جن کے وہ حق دار ہیں مگر ان کے خواب ضروری ہیں آپ کو ملاتے ہیں بینیا می سے اور ملواتے ہیں جنت بی بی سے جنت بی بی جج بننا چاہتے ہیں اور بینیا می کرکٹر یہ کیسے کریں گے آئی آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم میگے آپ کو دنیا دیں گے کہ آپ لوگ سارے جو ہیں وہ سبح آتے ہیں تو سکول کے اندر اور پھر کہاں جاتے ہیں کام پہ جاتے ہیں میں گاڑو کا کام کرتا ہوں تم اتنے سے کام کرتا ہوں کیا کرتے ہو کوئی پالش کو جاتا ہے کوئی گاڑیوں کا کام کرتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ صبح کتے بجے اٹھتے ہیں اور کام پہ کتے بجے جاتے ہیں سات بجے اٹھ جاتے ہیں پھر نہا دو کے پھر سکول کی تیاری کر کے سکول کی تیاری کر کے پھر ہم بیرتے چھٹائی بچھاتے ہیں مہم آتی ہیں پھر ہم پڑھتے ہیں پڑھ کے چھٹی کرتے ہیں کتنے بجے تمہیں چھٹی ملتی ہے ہم در پانچ چھے بجے آ جانا اچھا پانچ چھے بجے آ جاتے ہو اور کتنا کماتے ہو جتنا بان جاتا ہے تین چار سو تین چار سو گھر میں آپ کے کتنے لوگ ہیں ہماری باس فیملی ہے اور آپ کے جو ماں باپ ہیں کیا کرتے میرا ابو وہ گلی کا گاڑ ہے میری امی گا رہا ہے سارے بچے کام کرتے ہیں میں گاڑی کا کام کرتے ہیں یہ میرا بھائی گاڑی آپ گاڑی کا کام کرتے ہیں آج عید ہے آج آپ کیا کریں گے سب اٹھیں گے لائیں گے ساب کپرے ڈالیں گے چلے جائیں گے کوئی کام نہیں کریں گے عید پہ کریں گے کوئی سیمیس بنائیں گے دربار پہ جا کے لے جائیں گے ساروں کو عید پہ ساری چھٹی ہوگی اچھا ملک ہو پھر وہ سارے خوش ہو کے کوئی خانہ خونہ بنا کے کھائیں گے ایک دوسرے کو عید مبارک دیں گے اور جب تم دربار پہ جاؤ گے اور سیویاں ساتھ لے کے جاؤ گے تو دعا کیا کرو گے اللہ ہم کو میر کر دے اچھا ہم کار دو یہ جگری ختم ہو اللہ ہم کو بنگلہ دے کوئی اچھا لما باپ کی زندگی ہے اچھا لما باپ کی زندگی ہے اچھا محمد آمیر آپ کیا کرتے ہو اور آپ کی کیا عمر ہے میری چودہ سال عمر ہے ہم پالش کرتے ہیں بلو ایر یہ مصیبر کے پاس پالش کرتے ہو کب سے کر رہے ہو مجھے تین چار سال ہوگی کہاں تک پڑھے ہو ہم ابھی تھے ادھر ہی پڑھ رہے پہلے پڑھتے تھے پھر چھوڑ دیا تھا آمیر یہ بتائیے کہ آپ نے سکول کیوں چھوڑا تھوڑی سی مجبوری تھی گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا پھر میں جاتا تھا ابھی دن بھی آتا اکیلا بائیوں ایک بڑی بین ہے ان کی شادی ہوئی ہے پھر ہم امی کو کما کر پیسے دیتا تو تین لوگ ہو آپ اور امی جو ہیں آپ کی صرف امی ہے گھر پہ اببو کائیں اببو نے جنسرے شادی کرائے وہ کبھی کبھی ادھر آتا اچھا تو امی آپ کا خیال کرتی ہے امی امی کا خیال کرتے ہیں امی ہمارا کیا میں اکیلے کام کرتا اکیلے کام کرتے ہو پوری فیملی کا خیال کرتے ہو اور صرف چودہ سال کے ہو پوری فیملی کا خیال رکھتا اور اگر سکول نہ چھوڑا ہوتا تو کیا بننے کا ارادہ تھا ارادہ ڈاکٹر ڈاکٹر محمد آمر کا ڈاکٹر بننے کا خواب شاید پورا ہو جائے چونکہ سوسائیٹی فور پرٹیکشن آف رائٹس آف چائلڈ کا یہ بنا ہوا سکول بچوں میں کاریت پیدا کرتا ہے تاکہ وہ بڑے سرکاری سکولوں میں تعلیم حاصل کرسکے سپاک کی طرف سے ہمارے ساتھ ہے شازیہ نسیم جو کمیونٹی موبیلائزر ہیں کیونکہ آج عید کا دن ہے آج دو ٹیچر ہیں وہ نہیں آئی نہیں تو یہاں پہ بچوں کو آپ کس قسم کی اور کس میار کی تعلیم دیتی ہیں اچھا بیسیکلی آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گی کہ یہ وہ والے بچے ہیں جو کہ چلڈرن آن دا موف جو مین ہمارا اوبجیکٹیو ہے وہ بچے جو کہ گلیوں میں ہوتے ہیں گاڑیاں ساف کرتے ہیں سکرین ساف کرتے ہیں آپ کو پین بیشتے ہوئے نظر آئیں گے بوٹ ساف کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس طرح کے بچے ہیں تو ان کے ساتھ کام کرنے کا جو ہمارا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو اس سینٹر کے اندر کمیونٹی کے اندر اس قابل کر دیں کہ وہ کل کو ریگولر جو سکول ہے اس میں بیٹھنے کے لیے ان کی تیاری ہو جائے ان کا ایڈمیشن ہونے میں ان کو آسانی ہو جائے پھر ہم ان کو تین مہینے یہاں پہ پڑھانے کے بعد ان کو سکول میں داخل کروائیں گے یہ وہاں پہ جائیں گے اور ریگولر بچوں کی طرح اپنی جو ایڈوکیشن ہے اس کو کانٹینیو رکھیں گے آپ کا نام ہے میرا نام ہے جنت بی بی جنت بی بی اچھا اور جنت بی بی آپ کی عمر کیا ہے تیرہ سال تیرہ سال اور آپ کیا کرتی ہو میں پہلے کام کرتی تھی کوشکیوں میں بھی نہیں کرتی ابھی گھر رہتی کس کے پاس رہتی ہو مامو کے پاس ماں باپ آپ کے کا ہے ماں پھو تو یہ اببو نے دوسری شادی کی ہوئی ہے اچھا تو مامو نے آپ کو گود لیا ہے جی تو سکول کیوں نہیں جاتی آپ سکول نہیں پہلے جاتی تھے بھی چھوڑ گیا کیوں پہلے جاننا پڑتا تھا دور اس لیے میں نے ملو میرا خواب ہے جج بننے کیا جج تو آپ مجھے بتائیں جج کیوں بننا چاہتی باقی سب ڈاکٹر کوئی دالت پہ آتے کسی کا جھگڑا ہوتا ہے ان کے کون سا چوتہ کون سا چوتہ اس لیے آپ کبھی آپ کبھی عدالت میں گئی ہیں جی امی کے ساتھ جاتی تھی پہلے کیوں جاتی تھا اببو کو پکڑا دیا تھے اس لیے جاتی تھی کیوں پکڑا دیا تھا اببو نے دوسری شادی کرالی تھی اببو اور کسی کے پیشے پھرتا تھا اس لیے تو پھر کیا ہو پھر کیا ہو امی فوت ہوگی تو اس نے اس کے ساتھ ہی شادی کر آپ ادھر ان کے پاس نہیں رہتے اپنے ماموں کے پاس رہتے ہیں اچھا تو اسی لئے آپ جب عدالت گئی اور آپ کے ابو عدالت میں تھے تو آپ نے سوچا کہ آپ جاج بنیں گی آپ کا نام کیا ہے میرے نام شازیہ ہے میں میری عمر گیارہ سال میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں بڑے سکول میں کیوں نہیں جاتی اگر ڈاکٹر بننا ہے مہرم نے ہمیں کہا تھا تم لوگ کی تین مینے ادھر پڑھو گے پھر آپ کو بڑے سکول میں داخلہ دیں گے اچھا تو آپ کیا کرتے ہو کام کیا کرتے ہو کوٹھیوں میں کام کرتی ہو اچھا یہاں پہ کس کے ماں باپ جو ہیں اس وقت ان کے پاس نہیں ہیں میرا بودھو فوت ہو گیا اچھا تو آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں پہنچا سارے کام کرتے ہو نہیں ہمارے چار بھائی تو میں دیتے نہیں میں ہی کرتا ہوں پالش چار بھائی کیا کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں اچھا تو آپ صرف ایک ہی ہو جو اپنی امی کو دیتے ہو امی گھر پہ ہوتی ہے اچھا اور کتا کماتے ہو بیٹا چار پانچ سو کماتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہو میں فوجی فوجی اچھا ہم سب پہ دنڈا چلا ہوگے پچھے ہو جو پچھے ہو جا پچھے چلا جو گناہ کرے گے اس پہ دنڈا چلا ہوگے جو گناہ یا تو پاکستان میں تو گناہ کرنے والے بہت لوگ پھروں پہ دنڈا بھی چلیں گے اچھا اس لئے تم فوجی بننا چاہتے ہو تاکہ دنڈے چلا ہو ہم گناہ سے سب کو روکے ہمارا دل کرتا ہے کچھ پاڑ کے کچھ بن جائے گے ورنہ اے ویسے زندگی خراب ہوگی سارے شادی شدہ ہوگی سارے دکھے کھائیں گے شادی شدہ ہوگی دکھے کھاؤ گے بڑے تم سے آنے ہو یہ سیاست دان بنے گا ہماری ٹیم کا ایک نام شبیر پہلا یہ شبیر بیٹا ہے مونی امین بیٹا ہے سلیم بیٹا ہے محمد آمار ہم کرکٹ کھیلتے تھے پہلے ہمارا بللہ ہی ٹوٹ گیا اب نیا بللہ لینا ہے نیا بللہ اچھا ناظرین ان بچوں نے مجھے اپنا ایک سیکرٹ بتایا ہے یہ کہتے ہیں کہ محمد سلیم منیامی محمد آمی محمد آمی اور محمد شبیر نے مل کے پیسے جوڑے ہیں اور انہوں نے کل رات چاند رات کو ایک بللہ خریدا ہے اور اب اس بللے سے وہ کرکٹ پھر سے کھیلنا شروع کریں گے چونکہ پہلے یہ کرکٹ نہیں کھیل سکتے تھے چونکہ ان کا بللہ ٹوٹ گیا تھا اب کرکٹ کھیلنے کے آپ بہت شوقین ہیں اچھا تو بڑے ہو کے کرکٹر پھر کون برنا چاہتا ہے یہ چھوٹا سا بچہ اس نے بھی اپنا فٹا فٹ اپنی انگلی اوپر کر لیا تم کرکٹ کھیلتے ہو تمہاری کیا عمر ہے چار سال ہے چار سال ہے اچھا تو تم بللے جتنے ہی بڑے ہو بھائی تم کرکٹ کھیلنا چاہتے ہو ابھی یہ کھیلتا ہے کرکٹ چار سال کی عمر میں چھوٹے کھیلتے ہیں تو آپ کا پسندیدہ کرکٹر کون ہے ایک دوست بیجے اس کا پسندیدہ کرکٹر اس کا اپنا بھائی منیا میں اس بستی میں نہ تو پانی میسر ہے اور نہ ہی بجلی نکاسی آپ کبھی کوئی انتظام نہیں اور چلتے چلتے یہاں کے لوگوں کا حکومت کے لیے عید کے موقع پر یہ خاص پیغام ہے اس وقت ہمارے ساتھ محمد موسیٰ ہیں جو اس بستی میں رہتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں اور بہت اہم سوال ہے ان کا پاکستان طریقے انصاف کی حکومت کے لیے چاس لاکھ جو گھر بن رہا ہے یہ گریبوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا ہمیں کام تو چالو ہو گیا ہے نا یہ بلکہ حق ان کا ہے جو جھگی بالے ہیں جس کے سر پر چھات نہیں ہیں یہ دوسروں کو مل جائے گا یہ گریبوں کو کوئی شہ حق نہیں مل رہا آج تکڑ نہیں ملا ہے جتنی حکومت ہے جتنی حکمران آئے ہیں آج تکڑ نہیں ملا ہے ویلکم بیک ناظرین آپ سب کو پھر سے عید مبارک اس وقت ہم آپ پہنچے ہیں عیدی ہوم اسلام آباد اور ناظرین یہاں پہ ایسے بچے بڑے خواتین آتے ہیں جن کو کہیں اور پناہ نہیں ملتی مگر ادھر ان کو پناہ ملتی ہے آپ کی ہم ملاقات کرائیں گے کچھ ایسے گمشدہ بچوں کے ساتھ جو ابھی تک اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ پائیں کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے ان کی تصویریں دکھائیں گے اور ایک نمبر بھی دیں گے جس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے بچوں کا پتہ لگا سکیں جو اس وقت اسلام آباد عیدی سینٹر میں موجود ہیں ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے کپڑے لوگوں نے عید کے موقع کے اوپر یہاں پہ بھیجے ہوئے ہیں تو آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ عید کے موقع پر ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں اور اچھے کپڑے بھیجیں آئیے اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں ان بچوں سے اور پھر آپ کی ملاقات کراتے ہیں یہاں کے عیدی کورڈنیٹر سے شکیل احمد صاحب سے ناظرین یہ بچے اور خواتین جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ سارے گمشدہ ہیں تو عید کے موقع کے اوپر اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ یہ اپنے پیاروں سے مل بیٹھیں اور ہمارے پروگرام کے ذریعے یہ اپنے خاندانوں کو ڈھونٹ پائیں اس لیے اگر آپ ان کو پچھانتے ہیں اور اگر یہ آپ کے خاندان کا حصہ ہیں یا آپ ان کو جانتے ہیں تو آپ صفر پانچ ایک چار نو تین نو دو چھے پانچ پہ کال کریے اور دوسرا نمبر ہے صفر پانچ ایک چار نو تین نو دو چھے سات کے پر آپ کال کریں ان کا ایک ایک کر کے میں نام بتا دیتی ہوں آپ بیٹھا اپنے نام بتائیں لائبہ لائبہ ٹھیک ہے آپ زینب زینب آپ کو کچھ پتا ہے آپ کہاں سے جی کدر سے دیر 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 سے اچھا آپ کا تعلق دیر سے ہے لائبہ آپ کا تعلق پنڈی پنڈی سے ہے گھر نہیں آپ اپنا ڈھونٹ پاری آپ کا نام مریم مریم آپ کا تعلق کہاں سے جلاپور جٹھا سے آپ کدر کیسے آئیں کچھ مالوں میں آپ پولیس والے لے کے آئے تھے آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کسی کے گھر میں کام کرتی تھی پھر وہاں سے آپ بھاگ آئیں کیوں بھاگ آئیں مارتے تھے آپ کو مارتے تھے پھر آپ کو پولیس یہاں ایدی ہوم میں لے آئے جی اچھا آپ بھاگ کے اپنے گھر واپس کیوں نہیں مجھے دی بتاتا ہے آپ کے ماں باپ کھا ہے گھر پہ انہوں نے آپ کو اس گھر میں چھوڑ دیا تھا کام کے لیے چھوڑا تھا کام کے لیے چھوڑا تھا ملنے آتے تھے نہیں ملنے آتے تھے لے کے جاتے تھے کون مارتا تھا آپ کو باجی باجی مارتی تھی کیسے سوٹیوں سے مارتی تھی کتنا عرصہ ہو گیا درائے وے تیسر سا شروعے ناظرین یہ ہمنا ہے یہ اپنے نام کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں بتاتی تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے آئی اس کے ماں باپ کہاں ہے ہمنا اور آمنہ کو ناظرین پولیس والے یہاں پہ لے کے آئے یہ اپنا نام تو بتاتی ہے مگر یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں تو ان کی بھی ہم آپ کو اچھی طریقے سے ان کی تصویر بنا رہے ہیں دکھا رہے ہیں آپ کو اگر ان کے ماں باپ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں یا خاندان والے ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمارے اگر پروگرام کے ذریعے ان تک عید کے موقع پہ پہنچ جائیں تو میرا خیال ہے اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے اچھا یہ علینہ ہیں کراچی سے ہیں اور اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہیں مگر کچھ بتا رہی ہیں کہ شاید گھر والے جو ہیں ان کو قبول نہ کریں ہمارے ساتھ اور بھی خواتین ہیں ننی ہیں ننی بات تو نہیں کر پائیں گی مگر وہ بھی گمشدہ ہیں اگر ان کے خاندان والے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ اس ایدی ہوم میں ہیں اسلام آباد میں ہیں ان کو آکے لے کے جا سکتے ہیں یہ جو ہیں خاتون پنک دوبٹے میں یہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے آئی ہیں چونکہ یہ بول نہیں پا رہی تو اس لئے ان کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم مگر یہ بھی اپنے گھر جانا چاہتی ہیں یہ بھی بول نہیں پا رہی اور کچھ بتاتی نہیں ہے مگر اپنے گھر جانا چاہتی ہیں ناظرین یہ تمام لوگ اپنے پیاروں سے ملنا چاہتے ہیں اپنے گھر لوٹنا چاہتے ہیں کچھ گھر والے ان کو خود ہی قبول نہیں کرے کچھ کے گھر والے شاید ان کو ڈھونڈ رہے ہوں اس لیے اگر آپ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ ایدی ہوم اسلام آباد کال کریں ان کا نمبر ہے 0514939265 0514939267 ناظرین ہمارے ساتھ تابندہ ہیں جو پچھلے نو سال سے ایدی ہوم میں رہ رہی ہیں ایک مجبوری کی تحت وہ یہاں پہ نو سال پہلے آئی تھی کیا مجبوری تھی تابندہ مگر آپ کی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ہوئی تھی نا بابیاں تھی دو بابیاں رکھتی ہیں شادی کے بعد بھائی شادی ہو جائے بابیاں رکھتی ہیں سٹیلی ماں تھی وہ رکھتی ہیں اپنی ماں ہی ہوتی ہے نا جو رکھتی ہے مائی رکھتی ہیں اپنی بیٹی پر آپ کے والد صاحب انہوں نے آپ کا ساتھ دیا وہ آتے ہیں بس مل کے چلے جاتے ہیں انہوں نے کیا ساتھ دینا آپ کو بلاتے ہیں نہیں بلاتے ہیں آپ کے ساتھ خواتین بھی ہیں ٹھیک ہے جو آئیں ہیں ان کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا ہے آپ بتا رہے تھے تو کچھ ایسی ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ منٹلی چیلنجڈ ہیں یہ جو ہیں منٹلی طور پر بلکل اپسیٹ ہوتی ہیں گھروں میں سے نکل آتی ہیں اور پولیس والے ایسے بندے یا عورت ہو یا مرد ہو ان کو اٹھا کر ہمارے ایدی سنٹر ایدی ہوم میں داخل کرا دیتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی ورسہ مل جاتا ہے تو ان کے حوالے کیا جائے لیکن یہ ان جیسی خواتین یا مردوں کے پیچھے ان کے ورسہ نہیں آتے ہیں ہمارے پاس بارہ تیرہ مرد ہو رہے ہیں وہ بھی بزرگ ہیں لیکن وہ اب نارمل ہیں وہ آپ سے بات نہیں کر سکیں گے اور اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے لائے آجائے کتنے عرصے سے آپ ایدی ہوم میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے اپنے ایکسپیرینس میں وہ کون سا ایسا واقعہ تھا جو آپ سمجھتے ہیں بلکل ہی دل دلا دینے والا مجھے آٹھ سال ہو گئے ہیں ایدی ہوم میں بطور انچارج لیکن ایک واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ میں خود بھی رو جاتا ہوں کہ ایک شپ انجینئر تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو ان کے بیٹے کے نام پر تمام جائداد کی بیٹے نے ایک ہفتے کے اندر ایدی ہوم کے حوالے کر دیا تو یہاں پر وہ تقریباً چھ مہینے رہے ہیں اور وہ ہر جمعیرات والے دن بیٹا ملنے آتا تھا ان کے فوت ہونے سے تین دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کے پاؤں میں اپنا سر رکھا کہ بیٹا میں یہاں مرنا نہیں چاہتا مجھے لے جاؤ تو بیٹے نے کہا کہ میں اپنے آپ کا گھر میں کون خیال رکھے گا یہاں پر تو اچھا خیال رکھ رہے ہیں تو وہ چلا گیا تیسے دن وہ فوت ہو گئے میں نے ان کے بیٹے کو کہا کہ آپ کے بابا فوت ہو گئے تو آپ ڈیت باڈی وصول کریں گے کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے چلیں یوں کریں کہ آپ دفنا دیں تو پھر میں آپ کے پاس آ کر قبر نمبر پلاٹ نمبر پوچھ لوں گا وہ دن اور آج کا دن چھ سال ہو گئے وہ بیٹا واپس نہیں آیا دیکھیں عید کا دن ہے کوئی اچھی خبر بھی سنا دیں کوئی اچھی بات بھی بتا دیں یہاں پہ بہت سارے لوگ امید بنا کے بھی جاتے ہوں گے جو لوگ اپنے بچے چھوڑتے ہیں ان کو تو گود بھی لیا جاتا ہے جی یہاں پر جو ہمارے جھولے میں بچے آتے ہیں ہم فوراں کراچی بیج دیتے ہیں جن کا ایڈاپشن کا نمبر آیا ہوتا ہے تو پھر وہ فیصل ایدی صاحب بلکی سیدی صاحبہ اور قبر ایدی صاحبہ ان کو ایڈاپٹ کر دیتے ہیں بے لوادوں کو دے دیتے ہیں ناظرین جن لوگوں سے ابھی ہم ملے اور جن بچوں سے ابھی ہم ملے ان کے خاندان تو فی الحال نہیں ہے مگر آپس میں ہی گھل مل کے یہ عید منا لیتے ہیں یہی ہمارے لوگوں کی خوبصورتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی خوشیاں ڈھونڈ لیتے ہیں مگر میں آپ کو آخر میں یہ جھولا دکھانا چاہتی ہوں یہ جھولا ہر ایدی ہوم کے باہر آپ کو ملے گا اور اس پہ لکھا ہوا ہے قتل نہ کیجئے جھولے میں ڈالیے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑا ہے یہاں پہ کہ اس جھولے میں صرف لوگ اپنی بچیوں کو ہی چھوڑ کے جاتے ہیں تو ہم تو دعا کرتے ہیں اس نئے پاکستان کی جہاں لوگ اپنی بچیوں کو اس جھولے میں چھوڑ کے نہ جائیں مگر اگر آپ نے اس کو قتل ہی کرنا ہے اور وہ زندگی نہیں دینی جس کی وہ حق دار ہے تو پھر اس جھولے میں ضرور چھوڑ کے جائیے گا جہاں چھوڑنے والے ہیں وہاں اپنانے والے بھی ملتے ہیں آج اید کے روز ان لوگوں کو سلام جو حکومت کی کسی بھی مدد کے بغیر ہمارے معاشرے کی پنیامین جنت علینا ہمنا اور آمنہ کو اپنے خوابوں کی تعبیر کرنے کے مواقع ورام کرتے ہیں یہ وہی غیر سرکاری تنظیمیں ہیں جو آج کل اکثر حکومت اور مقصود ازائم رکھنے والوں کی تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں آج اید کے موقع پر آپ ان لوگوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا سپوٹ لائٹ کی ٹیم اور منیز جہانگیر کی طرف سے آپ سب کو اید مبارک موسیقی